اسلام علیکم صاحب کیا حال ہیں خیریت سے ہیں والگم اسلام الحمدللہ جی بہترین thank you for your time اور آج کا سیشن سپیشلی ویزیڈ ویزا کے ریلیٹیڈ بہت زیادہ کوسٹنز تھے اور بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل انفرمیشن چاہ رہے تھے ویزیڈ ویزا ہے کیا اور کیسے اپلائے کریں کیا وہ چانسیز ہیں جن سے ویزیڈ ویزا سکسیسفلی گراند کیا جاتا ہے آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک آج دسکس کی ہے یو ایس ویزیڈ ویزا کا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان میں یو ایس ویزیڈ ویزا کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ فائلنگ کی ریسنٹلی ویزا بولٹن میں یو ایس ایمبیسی نے بھی بتایا کہ ہمارے پاس ویزا اپلیکیشن ریکارڈ ریسیو ہوئی ہیں جس پہ انہوں نے اپنے ورک فورس بھی بڑھانے کا فیصلہ کی ہے یو ایس ویزیڈ ویزا اتنا زیادہ ہوا یوں بنا ہوئے ہماری مارکٹ میں کیونکہ اس کو صحیح طریقے سے صحیح ڈریکشن میں فائلنگ نہیں کی جاتی ہے کئی ایسے اپلیکنٹس آتے ہیں کہ ہماری اتنی زیادہ انکم ہے ہم یہ بزنس کر رہے ہیں لاکھوں میں ہماری منتلی انکم ہے ہم افورٹ کر سکتے ہیں ہم ڈیزارف کرتے ہیں یو ایس ویزیڈ ویزا لیکن ہمارا دو دفار ریجیکشن ہو گئی کوئی کہتا جی تین دفار ریجیکشن ہو گئی on the other hand کئی ایسے ہمارے پاس کلائنٹس آئے ہیں کہ ہم نے تو فرس رو میں فائل کیا اور ہمیں یو ایس ویزیڈ ویزا مل گیا اب ان لوگوں کے لئے یو ایس ویزیڈ ویزا کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے اتنا ڈیفرنس کیوں ہے اس یو ایس ویزیڈ ویزا کی مارکٹ میں ایک طرف بہت آسانی سے لوگ ایکوائر کر رہے ہیں اور دوسری طرف چار چار اٹمپس میں بھی ان کو ویزیڈ ویزا نہیں مل پا رہا اس کی سب سے بڑی ریزن ہے آپ کی ویزا فائلنگ کی ڈائنمکس آپ کی ڈریکشن یو ایس ویزیڈ ویزا میں آپ کو کسی قسم کی کوئی سپیسیفک ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو کہ یو ایس ایمیگریشن آپ سے ریکوائر کرتا ہے اگر ہم اگزیمبل کے طور پر شنجن کنٹریز کی بات کریں تو آپ نے اگر شنجن کنٹریز کا ویزیڈ ویزا حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے ان کی کچھ سپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں جیسے وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہو آپ کے اتنی بینک سٹریٹمنٹ ہو آپ کے پاس ہوتل کی ریزرویشن ہو یو ایس ایسی کوئی چیز ریکوائر نہیں کرتا اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یو ایس ایمیسی کے پاس ہمارا سارا ریکوارڈ آلیڈ ہی مجھوڑ ہے اب وہ ایس ایس کرتے ہیں ایپلیکنٹ ٹو ایپلیکنٹ آپ کی ایویویشن ہر ایپلیکنٹ کی ڈیفرنڈ طریقے سے کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر میں سیرلی لے رہا ہوں تو میرا ویزیڈ ویزا لگے گا اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کا ویزیڈ ویزا نہیں لگے گا ہر ایپلیکنٹ کو اس کی پروفائل کے ایس ایس کیا جاتا ہے ویزیڈ ویزا کے لیے تو سر یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی فیش پاسپورٹ ہولڈر ویزیڈ ویزا یو ایس کا اپلائی کر سکتا ہے یو ایس کا جیسے میں نے بتایا کہ کوئی سپیسیفک ریکوائرمنٹ نہیں ہے ٹرائبل ہسٹری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرائبل ہسٹری میٹر نہیں کرتی لیکن چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ویزا پروفائل کو انہینس کرتے ہیں اور کئی جگہ پہ نیگٹیو ایمپیکش بھی کرتے ہیں اب ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں کہ جی میرے پاس پانچ ملکوں کی ویزیں ہیں میری ٹرائبل ہسٹری بڑی سٹرونگ ہے جب ان کا ویزا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے جب ان کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے تو ان کے پاس ایسی کنٹریز کی ویزا ہوتے ہیں جن کی ٹرائبل ہسٹری میٹر نہیں کرتی اور اگر اس طریقے سے ہے کہ ایک فریش پاسپورٹ ہولڈر بھی یو ایس کا ویزا فائل کر سکتا ہے تو وہ کن ایلیمنٹس کو اپنے ذہن میں رکھے اور سپیشلی یہ بھی بتا دیں کہ ایک بندہ جس نے زیادہ ٹرائبل تو نہیں کیا جیسے وہ یوکے میں ہے سٹیڈی کر رہے ہیں یا وہ دبائی میں ہے جوب کر رہے ہیں تو وہ اپنے ویزٹ ویزا کو کیسے پلان کریں اور کس طریقے سے اپلائے کریں ایک بڑی ایمپورٹنٹ ڈپ دینا چاہوں گا اپنے ان ویورز کے لیے جو ویزٹ ویزا فائل کرنے جا رہے ہیں کہ یو ایس کا ویزٹ ویزا آپ کی پروفائل پر ملے گا اور وہ کب ملے گا جب آپ کے ڈاکومنٹس میں کسی قسم کی کنٹر اڈکشن نہیں ہوگی نائنٹی پرسنٹ کیسے میں کنٹر اڈکشن آتی ہے اور اس بیس پہ ان کا ویزٹ ویزا ریفیوز ہوتا ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ایک لائنٹ ہے ان موصوف کی ٹیکس ریٹرن میں جو اینوال ٹیکس گیا تھا وہ صرف پہنتیس سو روپیہ تھا اب یہ چیز اپلیکنٹس کو ٹیکنیک ایلڈیز کا نہیں پتا ہوتا ہمارے یہاں پہ کچھ کویکرز بیٹھے ہوں ہیں جو کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں ٹین تھاؤزنڈ، ٹائف تھاؤزن، ٹیفٹین تھاؤزنڈ چارج کرتے ہیں اور اس میں آپ پہ ٹیکس کتنا پیع ہوئے اپلیکنٹ اس بات پر بڑا سیٹسفائی ہوتا ہے جی میں تو فائلر ہوں میری تو ریٹرن فائل ہے میں بزنس مین ہوں اور میں بزنس کرتا ہوں دیکھیں ریٹرن فائل کرنا اور ہے اور ٹیکس پے کرنا اور ہے اگر کوئی بزنس کر رہا ہے مہینے کا وہ تین چار لاکھ ہمارا ہے تو کیا یہ چیز جسٹریفائیبل ہے کہ وہ پانچ ہزار یا دس ہزار بے ٹیکس پے کرے گا اب جب کومن مین ان چیزوں کو ویلیویڈ کر کے کسی کنکلوین پہ پہنچ سکتا ہے تو ویزا آفیسر جو ایمبیسی میں بیٹھے ہیں یو ایمبیسی نے آپ کو ایسے ویزا نہیں دینا آپ کی پروفائل میں جو آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنی چاہیے ڈاکومنٹس ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ نہیں کرنے چاہیے اگر آپ یہ اکلیم کر رہے ہیں کہ آپ مہینے کا تین یا چار لاکھ روپے کمہ رہے ہیں تو یہی چیز ریفلیکٹ آپ کی ٹیکسٹ ریڈن میں بھی ہونی چاہیے اور موٹیف کیسے پلان ڈیسائیڈ کیا جائے یہ بھی بہت ایمبورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب یو ایس ویزا اپلائے کرنا ہے تو آپ کا موٹیف کلیر ہو میں آپ کو اس کی اگزیمپل دیتا ہوں ایک اپلیکنڈا اس کا یہ موٹیف ہے کہ میں یو ایس ویزا اس لیے اپلائے کرنا چاہتا ہوں کہ میں جس وزٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے فیملی کے ساتھ ہالیڈیس پرن کرنی ہے اب آپ کا موٹیف آپ نے کلیر کر دیا کہ میں نے ہالیڈیس پہ جانا ہے اور فیملی ٹرے پلان کرنا ہے اب اس پلان کا کوئی ایویڈنس ہوگا کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی وہ جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ اگر میں اپنے چار یا پانچ بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جس میں چار پانچ فیمبرز ہیں وہ میں ٹرائیول کر رہا ہوں یو ایس میں تو میرے پاس سفیشن فنڈز ہونے چاہیے اب سفیشن فنڈز کیسے پتا لگے گا کہ میرے پاس اتنے ہیں یا نہیں اگین میری ٹیکس ریٹرنز ہے اور پینک سٹیٹمنٹ منیمم ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اتنی ہونی چاہیے ایک اپلیک اینڈ کے لیے فور دا پرپوس آف بی ون بی ٹو ویزٹ ویزا ویزٹ ویزا کے لیے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کوئی سپیسیبک ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ اس چیز کو میں آپ کو بڑے احسان نفاظ میں بتاتا ہوں بڑا سمپل کر کے بتاتا ہوں یو ایس ویزا ویزٹ ویزا کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ٹور لگانے کے لیے منیمم اگر ہم ڈالرز میں ویلیویٹ کریں تو اگر ہم نے تھری ٹو فور ویکس کا سٹے کرنا ہے تو ہمارے پاس کوئی تھری ٹو فور تھاؤزنڈ ڈالرز ہونے چاہیے اب آپ مجھے پاکستانی مارکٹ کے حوالے سے جو کرنسی کی جو فلیکچویشن جا رہی ہے روپیز میں کوئی ویلیوٹ کر کے بتائیں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے اراؤنڈ پندرہ لاکھ ون پوائنٹ فائی ملین اب پندرہ لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پورے سال کی انکم اتنی ہوں کہ آپ کے بیسک ایکسپینسز نکال کے آپ کے پاس کچھ سیونگ ہر سال تین چار لاکھ روپے کی ہو ہمیں اپنی اپلیکیشن کو سب سے پہلے خود ایویویٹ کرنا چاہیے اور اگر تو آپ سیڈسفائیں ہیں کہ میرے پاس اتنی بینک سٹیٹمنٹ ریزن ایبل ہے بیس سے بائیس لاکھ جس میں میں ٹو ویکس کا یا ون ویک کا یا ٹین ڈیز کا ٹریپ پلان کر سکتا ہوں جب آپ اس کو ویلیویٹ کر پائیں گے تو ڈیفینیٹلی اسی اسی اسیسمنٹ پہ ویزا آفیسے ویلیویٹ کرے گا اور آپ کو ویزا ایزیلی مل جائے گا چلیں سر یہ تو بلکل ٹھیک ہے ریکوائرمنٹس کے حوالے سے ہمیں پتا چل گیا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ کتنا کیپیبل ہونا چاہیے ویزیٹ ویزا کے حوالے سے ہمارا اپنا پروفائل کا پوٹینچل اب سیکنڈ یہ کوسٹن ہے کہ ایک اپلیکنٹ ہے وہ ایک پرپس رکھتا ہے سپوز سٹوڈنٹ ہے وہ چاہتا ہے میں اپنی یونیویسٹی سیلیکٹ کروں وہاں ویزیٹ کر کے ایک بزنسمن ہے وہ بزنس اپرچورٹی وہاں پہ کوئی ڈویلپ کرنا چاہتا ہے اپنے لیے یا ایک بندہ جو کہ اگین وہ اپنی ہولیڈیز ویکیشنز کو پلان کر رہا ہے یا فیملی ٹریپ ہے وہاں پہ اس کے ریلیٹیوز ان کو ملنے جانا چاہتا ہے تو ان کے لیے کیا سپیشل گائیڈننز ہے ایز اے گروپ اگر ہم لیں ایک سٹوڈنٹ کا گروپ ہے جو یونیویسٹی سیلیکشن چاہتا ہے بزنسمن ہیں اور جن کے ریلیٹیوز ہیں ان کیٹیگوری بتائیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہونے چاہیے کیسا پوٹینشل ان کی پروفائل میں ہو اگر میں یہاں پہ بات کروں سپیسپیکلی سٹوڈنٹس کی کہ ایک سٹوڈنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے وزیڈ ویزا پہ یو ایس جاؤں اپنی یونیویسٹیز کو میں سرچ آؤٹ کروں فیزیکلی اپیئر ہو کے میں یونیویسٹیز کا کریٹیریہ یا جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں دیکھوں اس کے لیے میں پہلے وزیڈ ویزا لینا چاہتا ہوں تو اگین آپ کا فرسٹ آپ کا موٹیو آپ نے جو ویزا آفیسر کو آنسر کرنا ہے کہ آپ یو ایس کیوں جانا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ میں یو ایس اس لی جانا چاہتا ہوں کہ میں یو ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں اس کے لیے میں نے یونیویسٹیز کا سروے کرنا ہے اوکے فائن اس کے لیے اب ضروری کیا ہے آپ کا بیک گراؤن آپ کی ہسٹری کیا اس چیز کو جسٹیفائی کرے گی اگر آپ اپنے پیرنٹس کی بیس پہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ شو کرواتے ہیں کہ میرے پیرنٹس میرے فادر مجھے میری جتنے ایکسپینسز وہ میٹ کریں گے تو کیا آپ کے فادر کے پاس انہف ریسورسز ہیں اور یہ اس بات کو نہ آپ مسکنسپشن اپنے مائنڈ سے بالکل نکال دیں کہ جی میں بنوال ہوں گا میں فنڈز کا رینج کر لوں گا یو ایس ایم بیسی کے پاس ہماری ساری انفورمیشن ہے انہوں نے آپ کے آئی ڈی کارڈ سے آپ کے فادر کا آئی ڈی کارڈ اور ڈیٹیلز پیچھ کرنی ہے آپ کے فادر کی منتلی سہلی پچاس ہزار پی کیسے آپ کو سپانسر کر سکیں گے کیسے آپ کے ایکسپینسز جو سٹوڈنٹ ایکسپینسز ہیں کیسے افورڈ کر سکیں گے اگر اس کے فادر کی بینک سٹیٹمنٹ اور ٹیکس پروفائل اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ویزا آفیس ہنڈر پرسنٹ ویزا دے گا اور اگر بزنس مین ہے وہ اپرچونیٹی بزنس کے حوالے سے ایکسپلوڈ کرنا چاہتے ہمارے پاس ہاتے ہیں بڑے بڑے بزنس مین میں لیدر کا کام کرتا ہوں اگین ان کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن جب ان کی پروفائل دیکھی جاتی ہے ان کی جب ریوینیو اتنا نہیں ہے ان کی تو سیل اتنی نہیں ہے ریٹرنز کے حوالے سے یہاں پہ لوگ ٹیکس بچانے کے لیے اپنی منیموم اماؤنٹ کو شو کرتے ہیں اب جب منیموم اماؤنٹ کو شو کریں گے تو ان کی سیل ان کا ریوینیو ان کا پروفیٹ اتنا نہیں ہوگا تو اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کر پائے گا کہ میرے پاس اتنے ریسورس ہیں کہ میں اتنا سکسیسفل بزنس میں ہوں کہ میں یو ایس میں جا کے اپنا بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں یا مہاں سے کلائنٹ سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں اگین جو غلطی ہم لوگ یہاں پہ کر جاتے ہیں وہی ہم لوگ غلطی کرتے ہیں یو کے کی مارکٹ میں پاکستانی ہے اب یہاں پہ جو لوگ اپنی ٹیکس پہ نہیں کرتے ہیں اپنی انکم کو سفیشنٹ نہیں شو کرواتے وہی کام یو کے میں کرتے ہیں یہ جو سپیسیفک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یو کے میں سٹوڈنٹ بیس پہ بتا رہا ہوں سٹوڈنٹ وہاں پہ کام کرتا کیش ان کام کرے گا تو اس پہ ٹیکس نہیں دے گا اب اگین یہی سنیریو وہاں پہ بھی ہے دیکھیں جو ویزا ایشوئنگ اتھارڈی ہے وہ یو ایس ہے اس کے لیے پاکستانی کمیونٹی سے کوئی پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا فائل کرے یا یو کے سے کوئی پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا فائل کرے ویزا آفیسر نے آپ کیا بیگراؤنڈ چیک کرنا ہے بیگراؤنڈ چیک یو ایس کے لیے is the most important requirement میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ یو ایس کی طرف سے کوئی specific requirement نہیں ہے تو آپ اس کو اپنی specific requirement سمجھ لیں if you want to file the یو ویز ویزا background چیک میں آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں elaborate ہوں اگر ایک student یو ایس یو کے سے اٹھ کے یو ایس میں وز کرنا چاہتا ہے تو اگر اس نے وہاں پہ بھی ٹیکس نہیں دیا وہ وہ پہ کام کر رہے تو کیا یہ چیز یو ایس کو نہیں پتا کہ آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں بیس گھنٹے سر بیس گھنٹے کام کر کے تو student اپنے صرف اور صرف اپنا پورا کر پائے گا ہوں دیکھیں یو ایس کو نا ہم نے کنونس کرنا کہ ویزیٹ ویزا کیوں ریفیوز نہ کیا جائے اب student جو یو کے میں بیٹھ ہے وہ اس بات پہ کنونس کر سکتا ہے کہ میں تو یہاں پہ پچیس سو پاؤنڈ کمار رہا ہوں اس پہ ٹیکس پے کر رہا ہوں بائیس پاؤنڈ مجھے کیش ہین کے علاوہ جو سیلری ملتی ہے آفٹر ڈیوٹکشن وہ بائیس سو پاؤنڈ میں میرے پاس جو ایکس پینس ہیں وہ جس میرے ون تھاؤزن پاؤنڈ ہیں اب بارہ سو پاؤنڈ آپ کا منثلی سیو ہو رہا ہے تو کیا آپ چھ مہینے یا ساتھ مہینے بعد اگر اپلائے کریں گے تو یو ایس آپ کیوں مزا نہیں دے گا اور اگر ہم پاکستان سے ایک بندہ جو پاکستان میں ایوریج دو لاکھ ڈائی لاکھ کرنی گئے اس کے ایک چھوٹی سی فیملی ہے دو کٹس ہیں وائف ہے اس کے اگر جرنی پلین کر رہے فریش فاسپورٹ کے ساتھ تو ان تمام ریکوئرمنٹ کو بھی پورا کر رہے ہے اس کے پاس سیونگ بھی ہیں تو کیا وہ اکیلا پلین کرے یا فیملی کیونکہ مارکٹ میں یا کنسلٹنٹس نورملی ایک میت ہے پوری فیملی کا پلائے کر دیں آپ کا لگ جائے گا یا صرف اکیلے گا تو اپلیکنٹ بہت زیادہ کنفیوز رہتا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے اکیلا پلائے کریا جائے کیا فائدہ ہے کس طریقے سے وہ جسٹیفائی کرے اپنا دیکھیں اگین یہ چیز بیری کرے گی پرسن تو پرسن اگر آپ اپنی پوری فیملی کا ٹرپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اپنی پوری فیملی کے لیے سفیشن ریسورسز ہونے چاہیے ہمارے ایک کلائنٹ ہے بلکل فریش پاسپورٹ تھا ان کا کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھی وہ دیریکٹر تھے ملٹی نیشنل کمپنی میں انہوں نے پوری فیملی کا ویزا فائل کی ان کی پوری فیملی کا ویزا لگا ریسن کیا تھی وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں تھے پچیس لاکھ روی پاکستان ہی کمارے تھے اور اس پہ جتنا ٹیکس پندہ تھا وہ پروفائل کر رہے تھے ان کے ڈاکومنٹ میں نہیں تھی پروفائل ان کی کلین تھی ہسٹری نہ ہونے کے باوجود ان کا ویزا لگا پوری فیملی کا لگا اگر ہم بات کریں کہ ایک انڈیویجل ہے اگر اس کی پروفائل یہ جسٹیفائر نہیں کرتی کہ وہ اپنے ایکسپینسز کو ایسیل میٹ کر پائے گا اس کے پیچھنے ایک ریزن یہ ہے کہ یو ایس میں ویزا آفیسر یہ سوچ رہا کہ آپ پاکستان سے وہاں جائیں گے اور جا کے سکپ نہیں ہوں گے اور اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس پورے ویزیٹ ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے بولٹ پوائنٹس میں اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں تو ہم اس کو کیسے کنکلوڈ کریں گے ساری ڈسکیشن کو اگر میں کنکلوڈ کروں یو ایس ویزیٹ ویزا کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس کے لیے جو چند ریکوائرمنٹس ہیں جو پیرامیٹس ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے ان میں سب سے پہلے آپ کا موٹیو ہے آپ یو ایس جانا کر دے گی میرے پہ سفیشن فانڈ ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ کی ہسٹری آپ کی دو تین سال کی اگر بزنس کر رہے ہیں تو اگر آپ جاپ کر رہے ہیں تو پروپر وے سے ایک کمپنی سے آپ کی سیلری ویڈرو ہو جو آپ کے اکاونٹ میں آئے کیش ہینڈلنگ کو ہی آپ کو فائدہ نہیں دے گیا آپ آپ کا موٹیف کلیر ہو آپ کے ڈاکومنٹ سرائی ڈریکشن میں ہو آپ کو ویزیٹ ویزا ہنڈر پرسنٹ ملے گا لاسٹ میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ میں یو ایس ویزا ایپلیکنٹ کے لیے کرنا چاہوں گا جو ویزیٹ ویزا لینا چاہتے ہیں اپنی پروفائل کو پروپرلی منٹین کریں اور منٹین کرنے کے بعد بے شک آپ ثوڑا ویڈ کر لیں آٹھ مینے ایک سال ویڈ کر کے آپ اپنی پروفائل کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق منٹین کر کے ویزا فائل کریں انشاءال آپ پر ویزا بھی لگے گا اور آپ پر ریفیوزل بھی نہیں آئے گا تھینک یو سو مچ